آپ ہی ٹین ایج بچیوں کے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے بال بہت زیادہ وائٹ نکل چکے ہیں ہم سالون نہیں جاتے ہماری بچیوں کو ہائی کیمیکل لگا کر ان کے بال اور زیادہ خراب ہوں گے تو آپ کوئی ایسا حل بتائیں گھر بیٹے ان کے بال وائٹ نہ ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب آئی ہوپا بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں میری ہر ویڈیو پہ ایک کمٹ لازمی آتا ہے کہ آپ بھی ہماری ٹین ایج بچیاں ان کے بال جو ہیں وہ وائٹ نکل چکے ہیں ایسا کوئی حل بتائیں ایسا کوئی سیرم بتائیں کہ ہم اپنی بچیوں کو لگائیں اور ان کے نیسرل بال دوبارہ سے ایسے دکھیں جیسے پہلے کبھی بلک تھے تو میں نے سوچا چلے آج ان کے لئے ایک ویڈیو بنا ہی دوں آپ نے کوئی ہائی کیمیکل والی چیز ان پر اپلائی نہیں کرنی نہ ہیں کسی سالون میں لے کے جانا ہے ظاہر ہے وہ کیمیکل لگائیں گے تو کیمیکل سے اور مزید بال ان کے وائٹ ہوں گے آج میں بتاؤں گی سکول جانے والی ٹین ایج کی بچیوں کے بال آپ نے گھر پہ رہ کے کیسے نیسرل کلر ان کو دینا ہے اور بینا کیمیکل ایک گلاس بھر کے پانی کا آپ نے ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد ایک چمچ بھر کے یا دو چمچ آپ نے چائے والی پتی لے لینا ہے اس کے اتنے زبردستی ریزلٹ ہیں پھر آپ نے تیز پتہ لینا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے کر کے وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے فلاور کی پتیاں آپ نے لینی ہے بسکس فلاور ہے بہت ایزی لی آپ کو مل جائے گا یہ تینوں چیزوں کو بہت اچھے سے اس کے اندر پکانا ہے اور ساتھ ہی آپ نے دال چینی کا تقریباً تین انچ کا ٹکرہ اس کے اندر شامل کر دینا ہے یاد رہے ایک گلاس پانی کے اندر دو چمچ یا ڈیٹھ چمچ آپ نے چائے والی پتی کے لے لینا ہے جو بھی آپ ریگولر یوز کرتے ہیں اس کے بعد فلاور کی کچھ پتیاں ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ میں ایک بڑے سائز کا تیز پت لے لینا ہے اور اس کو ڈال دینا ہے تیز پت یا تیز پتہ جو بھی کہہ لیں اور ساتھ میں آپ نے دال چینی کا ٹکرہ ڈال دینا ہے یقین کریں ایسی ریمیڈی آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو وائٹ بال نکل چکے ہیں آپ گر ان کو مسلسل یہ لگاتے جائیں گے تو کیمیکل والے کسی بھی پرڈکٹ کو آپ ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے آپ نے یہ بنا کے رکھنا ہے ون ویک کے لیے ایزیلی آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں ساری چیزوں کو اچھا خاصا پکانا ہے اچھا جی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ان ساری چیزوں کو آپ نے تقریباً دو گلاس پانی میں ڈال کے ان ساری چیزوں کی کوانٹیٹی آپ اپنے بالوں کے حساب سے رکھ لیجئے گا اور پانی آپ نے دو گلاس ڈالنا ہے پھر ان کو رات بھگو کے چھوڑ دیں صبح اگر آپ ان کا ایسے ارکھ نکالیں گے ایک تو وہ بہت اچھا اور پیارا سا کلر بھی آئے گا اور ساتھ وہ لانگ ٹائم تک چلے گا بھی تو ایسے ہی بنا کیمیکل کے گھر میں بنا کے اپنی بچیوں کو لگائیں یقین کریں بعض بچیاں سٹریس کی وجہ سے ان کے وائٹ بال نکل چکے ہیں یہاں پھر کچھ بہت سارے ایشیوز ہیں تو آپ نے ٹینشن بلکل بھی نہیں لینی آج ہی ان سارے ارکھوں چیزیں ڈال کے آپ نے بنانا ہے بہت ایزی طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سپری بھٹل میں آپ ڈال کے آتے جاتے بچیوں کے صبح سکولز آتے کالیج جاتے بالوں پر لگائیں نہ تو اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ ہے نہ کسی قسم کی سمیل ہے بلکہ آپ کو پتہ ہے دال چیزیں جو میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے بہت ہی پیارے اس کی خوشبو آیا گی تو یہاں پر میں نے فلیکسیٹ تھوڑی سی ایڈ کر دیئے تاکہ بچیوں کی جو بال ہیں وہ رف نظر نہ آئیں ہوم ریمیڈیز سے ایسا ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا تقریباً ہاف ٹیبل سپون کیلیں یا ایک ٹیبل سپون کیلیں فلیکس سیٹ سے اس کے اندر ایڈ کر دینے آپ نے اچھا خاصہ اس کو پکانا ہے اس کا ارک بہت اچھے سے آپ نے نکالنا ہے جیسے جیسے زیادہ ٹائم یہ چلے کے اوپر رہے گا اس کا کلر اور اتنا خوبصورت ہوتا جائے گا جتنا ایک گلاس پانی ہے تو ہاف کپ رہنا چاہیے اتنا اس کو پکانا ہے تو اگر آپ پوری رات کے لیے اس کو بھگو کہ ان ساری چیزوں کو رکھ دیں گے تو اس کا اور زیادہ اچھا کلر آئے گا یہاں پہ میں نے ایک گلاس سے بھی بڑھ کے بڑا مگ ہے وہ میں نے پانی کا اس کے اندر ایڈ کی ہے تو کلر آپ سب دیکھ رہے ہیں اچھا خاصہ آتا جا رہا ہے تو تب تک آپ جلدی جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کو لازمی پریس کیا کرے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچی جا سکے اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں روز میری میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے بالوں کی گروت کو بڑھانے کے لیے کسی قسم کا سائیڈ فیکٹ نہیں ہے بالوں پہ بڑا ہی اچھا سا ریزلٹ آئے گا انڈیا سے بہت سارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور تھینکیو سو مچ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے بہت اچھے اچھے کمنٹس بھی کیے اور یہ میری بہن جنہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ بھی ہماری ٹین ایج بیٹی ہیں تو ان کے جو بال ہیں وہ وائٹ نکلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں ایسی کو ریمیڈی بتائیں جن سے ان کو فرق پڑے اور بال جو ہیں دوبارہ سے بلیک ہونا سٹارٹ ہو وائٹ بال ختم ہو تو میں نے سپیشلی ان کے لیے ویڈیو بنائی ہے بہت دور سے انہوں نے ریکویسٹ کی انڈیا سے تو میں نے ان کے لیے بنائی ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند بھی آئے گی جیسے جیسے آپ نے پہلے میری ریمیڈی یوز کی اور آپ کو اچھا ریزلٹ ملا انشاءاللہ تعالی اب بھی آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا آپ نے بس اپنی بیٹی کے سر کو لگاتے رہنا ہے تقریباً دو سے تین دفعہ دن میں آپ نے سپری بارٹر میں ڈال کے نہ تو آپ نے یہ برش کی مدد سے بھی آپ لگا سکتے ہیں آپ نے بس دو سے تین دفعہ دن میں لگانا ہے اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے ہمیشہ میں آپ لوگوں کو جو بھی چیزیں بتاتی ہوں جو بھی ریمیڈیز بتاتی ہوں اچھی اور خالص چیزوں کا استعمال کرتی ہوں نیچرل چیزوں کا جو کہ آپ لوگوں کو صاف پتہ چلتا ہے لائیو آپ لوگوں کو ریزرٹ بھی دیتی ہوں تو آپ لوگ ماشاء اللہ سے میرے چینل کو اتنا زیادہ پسند کر رہے ہیں میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور جب اچھے اچھے کومنٹس کرتے ہیں تو میرا دل بہت زیادہ خوش ہوتا دل کرتا ہے آپ کے لئے اچھے اچھے ایسے ہی ویڈیوز بناتی رہوں ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ محنت لگتی ہے لیکن جب آپ ایک کومنٹس کرتے ہیں اچھا ساتھ ساری دکاوٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو ایسے ہی آپ لوگوں نے میرے ساتھ بنے رہنا ہے میری ویڈیو کو ایسے ہی دیکھتے رہنا ہے ہمیشہ ایسے ہی آپ نے مجھے اچھے اچھے کومنٹس کرنے ہیں کہاں کہاں سے آپ دیکھتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے رہنا ہے اور میں جب آپ لوگوں کے کومنٹس پڑھتی ہوں کہ یقین کریں مجھے دل سے خوشی ہوتی ہے اور دل سے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ آپ سم کو خوش رکھے اور ایسے ہی آپ لوگ مجھے اچھا اچھا کومنٹس کرتے رہیں اور آپ لوگوں کا ساتھ میرے لئے ایسے ہی ضروری ہے اچھا جی دیکھتے ہی دیکھتے جو میں نے بڑا مگ کے ایک بڑا کلاس کہلیں پانی کا ایڈ کیا تھا آپ لوگوں کے سامنے ہاف کپ کے جتنا یہ رہ گیا ہے ساری چیزیں اس کے اندر میں نے ڈال کے تو اچھے سے میں نے ان کو لائف ہے اس لئے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ساری چیز کے آپ لوگوں کو پتا چل سکے اچھا بہت سلو سلو میں نے اس کو پکایا ہے تو آپ نے بھی اگر رات کو بھگو کے رکھنا ہے تو پھر تو بڑا ہی زبردست اس کا ارک نکلے گا ہاف کپ کے جتنا نکل گیا ہے میں نے دوبارہ پتیلی کے اندر اس کو ڈال دی ہے اب آپ کے سامنے آپ لوگوں کو دکھا رہی ہے فلیم کو میں نے دوبارہ سے آن کر دی ہے ایسے ہی آپ لوگوں نے بھی بنانا ہے جیسے کہ آپ کی بچیوں کو جب آپ لگائیں گے تو اتنا خوبصورت کلر آئے گا اور نیچرل کلر آئے گا جب میں نے چائے والی پتی جو اس کے اندر ایڈ کی ہے اس سے بال آپ کے بڑے ہی خوبصورت کلر میں آئیں گے اچھا جی اب بات آجاتی ہے بلیک پاورڈر کی یہ جو میں نے سارا پاورڈر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے بنا کے دکھایا ہوئے آپ لوگوں کو یہ بلیک پاورڈر آئیں گے ویسے ویسے پاورڈر کی ساری چیزوں کی کوانٹیٹی آپ نے بڑھا دینی ہے میں نے بتایا آپ کو ون ویک کے لیے آپ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ نے لگانا ہے نکالا فرید سے اور فٹا فٹ سے اپنے بالوں پر لگا لیا اور آپ کو سر دھونے کی بھی کوئی اتنی پرابلم نہیں ہے اچھا جی جیسے میں نے اس کے اندر ڈالا تو ماشاءاللہ سے اور بھی بڑا ہی خوبصورت کلر آیا ہے اس کو اب تقریباً دس منٹ کے لیے اور مزید اس کو پکائیں گے ہم اس کے اوپر تاکہ اس کا ارکھ اچھے سے نکلے اور ایسے جڈ بلیک آپ کے بال ہوں جیسے آپ کو نظر آیا ہے یا نا سیم ایسے ہی بالوں کا کلر بھی آئے گا تو آئی ہوپا آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی تو میں نے اپنی بہن کے لیے ویڈیو بنا دی آپ اپنی بیٹی کو لازمی لگائیے گا اور چھوٹے بچوں کو بھی آپ لگا سکتے ہیں اپنا بہت سا یار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گی اپنا اور اپنے پیاروں کا حیال رکھئے گا کہاں کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں